بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ریفریکٹیو ویرر کے بارے میں اور ریفریکٹیو ویرر میں جو سب سے کامن ٹائپ ہے جسے ہم میوپیا کہتے ہیں میوپیا کو عرف عام میں شورٹ سائٹڈنیس یا نیر سائٹڈنیس کہتے ہیں الفاظ سے واضح ہے کہ اس میں پیشنٹ کو قریب سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے جبکہ ڈسنس میں بریجن کلار ہوتی ہے میوپیا میں لائٹ ریس ریٹنا سے پہلے فوکس ہوتی ہیں اور ان لائٹ ریس کو ریٹنا تک پہنچانے میں پھر ہم کنکیو لینز، ڈائیورجنگ لینز یا مائنس کے عاد سے استعمال کرتے ہیں جس سے لائٹ ریس ریٹنا تک پہنچنی ہے اور پیشنٹ کو کلیر نظر آتا ہے یہ ایک بہت کامن قویسٹن ہے جو پیرنٹس ہم سے کرتے ہیں کہ بچے کی اینکر نمبر بڑھ رہے ہیں ہم اس کو کیسے روکیں تو ایک جو اوپن اس میں ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کا قد بڑھتا ہے تو اسی تناسب سے اس کی آنکھ کا سائز بھی بڑھا ہوتا ہے جب آنکھ بڑی ہوتی ہے تو جو ایمیج یہاں پہ پہلے فوکس ہو رہا تھا آنکھ بڑی ہونے سے پہلے ایمیج تو یہی پہ بان رہا ہے لیکن پردہ ذرا پیچھے چلا گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو جو آئی گلاسز کی پاور ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک نورمل فیزلوجیکل پروسس ہے کہ آنکھ بڑی ہوتی ہے تو ہمیں پھر اینک کا نمبر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے عام طور پہ اٹھارہ سے اکیس سال کی عمر میں یہ جو ہماری ڈیویلپمنٹ ہے باڈی کی یہ مکمل ہوتی ہے اور یہ اب جو ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پہ اینک کا نمبر بڑھتا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو آنکھ کے اندر چینجز ہوتی ہیں اس میں اینک کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ جو یہ جو پروگریشن ہے یہ جا کے اکیس برس کی عمر تک میکسیممی میکسیمم پروک جاتی ہے اچھے کلیننگ کے لیے اور سائنٹیفکلی جو ہم میوپیو کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنیکز یوز کرتے ہیں اس میں نمبر بان بائی فوکل بائی فوکل مینز ڈسٹنس اور نیئر کی جو پاورز ہیں یہ ایک لینز کے اندر ہم انڈیوز کرتے ہیں ڈسٹنس کی پاور الگ ہوتی ہے اور نیئر کی پاور الگ ہوتی ہے یہ بائی فوکل ایک بہت پرانی ٹیکنیک ہے جو ہم یوز کرتے آئے ہیں میوپیا کی پروگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی پروگریشن کو روکنے کے لیے اور نمبر ٹو آرثو کیرٹالوجی لینز آرثو کیرٹالوجی بیسکلی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم ہارڈ کونٹیک لینزز پیشنٹ کو اوور نائٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ پیشنٹ دو سے تین سال یہ لینزز استعمال کرتا ہے اور پھر ڈے ٹائم میں اس کو گلاسز کے ضرورت نہیں پڑتی تو ہارڈ کونٹیک لینزز سے کونیا کی شیپ میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے جس کی بنا پہ دن کے وقت پیشنٹ کو اینکی ضرورت نہیں پڑتی اور نمبر تین ہم ایٹروپین کا استعمال کرتے ہیں ایٹروپین بیسکلی ہمارے آنک کے اندر جو لینزز کے ساتھ مسلز ہیں ان کو ریلیکس کرتے ہیں اور یہ ایک ڈراؤپ ونس این اے ڈے ہم ڈالتے ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لو کنسنٹریشن میں ایٹروپین اویلیبل ہے پوائنٹو پرسنٹ پوائنٹو فائی پرسنٹ جو پوائنٹو فائی پرسنٹ وہ ہم یوز کرتے ہیں ایک ڈراؤپ دن میں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی میوپیا کو کس حد تک کنٹرول کردے میں ہم کمیاب ہو گئے ہیں ہم اپنے لائف سٹائل میں کیا ایسا بدلاؤ کریں کیا ایسی تدیلیاں لے کے آئیں کہ یہ جو اینکر نمبر بڑھ رہا ہے جس کو ہم کسی طریقے سے کام کر سکیں اس میں جو نمبر ون ہے وہ ہمارا آؤٹڈور ایکسپوزر ہے عام طور پہ لوگ گھر میں رہتے ہیں چونکہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے موبائل سے گیجر سے ان کی جو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں وہ منیموم ہو چکی ہیں لیکن جتنا بچے باہر سپورٹس میں انوالب ہوں گے کسی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز میں انگیج ہوں گے اتنا یہ امکان ہے کہ ان کی جو اینک کا نمبر یہ زیادہ نہیں ہوگا میوپیا زیادہ بڑھے گا نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بچے بہت زیادہ ایکسیبلی گیجرز کا استعمال کرتے ہیں تو آنک کی اوپر ایک طرح کا پریشر ایکزارٹ ہوتا ہے جس سے آنک کی جو الانگیشن ہے وہ رسک پہ ہوتی ہے آنک کا سائز بڑا ہو سکتے ہیں اور ریزنٹنٹی میوپیا بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو سیمپل یہی ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کی اینک کا نمبر بھی نہیں بڑھے گا اگر دن میں آپ بچوں کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں چھت پر ٹیرس پر کوئی اوڈڈور ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں انگیش کے اینڈ کیپ سمائلنگ سٹے ہلدی شکریہ شکریہ